کہانی کے شروع میں ہمیں ایک ڈیزرٹ دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی سنسان ہوتا ہے اور دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس فیران جگہ پر ایک بیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ خوبصورت سی لڑکی سو رہی ہوتی ہے یہ سین دیکھنے میں کافی عجیب تھا اور تب ہی ہم وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بیڈ کے قریب آ رہا تھا اور ابھی وہ اس لڑکی کے پاس آنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے ہیڈیک ہونے لگتا ہے اور سب کچھ بلر ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو کافی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ڈیمنز کے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک کافی پرانا بڑا گھر جو کہ گوستلی ہاؤس تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت عجیب سینز وہ دیکھتا ہے اور تب ہی اچانک اس لڑکے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ابھی اس نے دیکھا وہ ریل نہیں بلکہ وہ اس کا ایک ڈریم تھا اس لڑکے کا نام تھومس ہوتا ہے جو کہ ایک پینٹر تھا تھومس اس طرح کی سکیری ڈریمز پچھلے کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا تھومس ان ڈریمز سے تنگ آ کر ایک سائیکولوجسٹ کو بھی یہ دکھا چکا ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ سائیکولوجسٹ تھومس کو بتاتی ہے کہ تمہیں سلیپ ڈس آرڈر ہے تھومس اس ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ پرانے وقت میں اس چیز کو کسی شیطان کی ساتھ کونیکٹ کیا جاتا تھا یعنی کسی انسان کی ساتھ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کسی شیطان نے اس پر کنٹرول کیا ہو یا کوئی ڈیمن اس کی باڈی پر بیٹھا ہوا ہو تب وہ ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری mind imaginations ہیں اور کچھ نہیں یا تمہارا کوئی ایسا dream کوئی ایسی desire ہو جو کسی لڑکی سے related تھی اور وہ پوری نہ ہوئی ہو اور اسی لئے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ تھومس اس کی اگلی بات سنتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تھومس جو کہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا painting بنا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اچانک اسے جھاڑیوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اسے ایک property agency سے call آتی ہے اور اسے بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری انکل نے مرنے سے پہلے تمہارے نام کچھ property کی ہے تھومس جب وہاں پر جاتا ہے تو ایک property agent اسے اس جگہ کے papers دیتی ہے اور اس جگہ کا نام ہوتا ہے کیسر گارڈن اور ساتھ ہی وہ اسے وہ letter بھی دیتی ہے جو کہ اس کی انکل نے مرنے سے کچھ دیر پہلے تھومس کے لیے ہی لکھا تھا تھومس یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا کیونکہ نہ تو وہ کبھی اپنے انکل سے ملا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں سنا تھا تھومس جب اس انویلپ کو اوپن کرتا ہے تب اس میں اس property یعنی کیسر گارڈن کی پیچرز تھی اور وہ property والا گھر بلکل اس گھر جیسا لگ رہا تھا اس ghostly house جیسا جیسا کہ اس نے اپنے dream میں دیکھا تھا اور اب وہ اس property کو دیکھنا چاہ رہا تھا تھومس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور گھر آ کر وہ اپنے انکل کا وہ letter پڑھتا ہے انہیں نہ ملنے کی پیچھے reason میری mother اور grand mother ہیں لیکن شاید انہوں نے بھی بلکل ٹھیک کیا کیونکہ ہماری family صدیوں سے کیسر گارڈن سے connect ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کیسر گارڈن کی males cursed ہیں اس letter میں اس بات کا تو ذکر نہیں ہوتا کہ وہ cursed کس قسم کا تھا اور کچھ rules ہیں جنہیں follow کرنا تمہیں ضروری ہوگا اور کیونکہ تم کیسرز bloodline ہو تو تم وہاں کے کسی بھی door کو اوپن کر سکتے ہو وہ بھی اپنے blood کے ساتھ اور اسی warning دیتی ہوئے لکھا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں تم نے نہیں جانا ہے اور وہ basement ہے تمہیں میری بات کا belief کرنا ہوگا اور وہ جگہ تمہاری فائدے کے لیے ہی بند کی گئی ہے Thomas کیسر گارڈن جاتا ہے اب کیونکہ اس کے پاس کیس نہیں تھی تو وہ door توڑ کر اندر چلا جاتا ہے وہ گھر کافی creepy look دے رہا تھا اور کافی پرانا تھا اور وہاں پر جگہ جگہ پر skulls اور dummies تھی چونکہ کافی drownی نظر آ رہی تھی Thomas جب گھر کو explore کر رہا ہوتا ہے تب ایسا feel ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس پر نظر رکھ رہا ہے اور Thomas جب basement میں جاتا ہے تب دور بند ہونے کی آواز سن کر وہ turn کرتا ہے اور اسے وہاں پر کسی کی presence feel ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہے Thomas جب اوپر جاتا ہے تب اسے وہاں پر ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام لینڈا ہوتا ہے اور وہ اسی property agency کی ایک member تھی وہ Thomas سے اس کی uncle کی letter کے بارے میں بھی پوچھ لیتی ہے Thomas کو اس کی باتیں عجیب لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ Thomas سے apologize کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے Thomas جو کہ سو رہا ہوتا ہے اور اسے پھر سے ایک dream آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس princess کو اس نے پاس جا کر اٹھا دیا ہے Thomas اس princess کو کہتا ہے کہ یہ dream نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب کچھ real لگ رہا ہے وہ princess Thomas کو کہتی ہے کہ میرا نام rose ہے لیکن مجھے sleeping beauty بھی کہا جاتا ہے اور تمہیں یہ سب کچھ اسی لیے real لگ رہا ہے کیونکہ real world میں ہم دونوں ایک دوسری کی کافی پاس آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تم نے مجھے dream میں جگا دیا وہ کہتی ہے کہ real world میں میں تمہارے پاس آنے کا ویٹ کر رہی ہوں اور تب ہی وہ Thomas کی طرف بڑھتی ہے اور اچانک سے ڈر کر پیچھے ہو جاتی ہے Thomas جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب وہ کافی shock ڈھو جاتا ہے اور وہ Thomas سے request کرتی رہتی ہے کہ please مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اس کے بعد Thomas نیند سے جاگ جاتا ہے اور اسے پیر سے sleep paralysis ہو جاتا ہے Thomas خود کو move کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی blanket میں ایک demon اس کی طرف آ جاتا ہے اور وہ demon Thomas کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ Thomas کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی یہ بھی Thomas کا ایک خواب تھا Thomas کے دور پر بیل بچتی ہے اور جب وہ دیکھنے جاتا ہے تو وہاں پر اس گھر کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے جو اس گھر کی maintenance کی بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں پر آیا تھا Thomas جب اس گھر ٹیکر سے اس گھر کی بارے میں questions کرتا ہے تب وہ Thomas کو کہتا ہے کہ یہ گھر کافی strange ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں پولیس نے کئی بار اس گھر کو چیک کیا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں مل پایا اس آدمی کے جانے کے بعد Thomas پھر سے گھر کو explore کرتا ہے Thomas کو basement میں ایک ancient door ملتا ہے جسے open کرنے کی Thomas کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ اسے نہیں کھل پاتا کیسر گارڈن کی بارے میں اور جانے کیلئے Thomas اس جگہ کے admin office میں جاتا ہے papers کو چیک کرتے ہوئے Thomas کو ایک page ملتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ Thomas کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس page پر لکھا تھا Thomas اسے understand کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے stomach میں pain ہونے لگتا ہے اور اسے attack ہو جاتا ہے Thomas گبرائیہ ہوتا ہے کانپ رہا ہوتا ہے اور اسے اس کے dream کی وہی scenes نظر آنے لگتے ہیں اور پھر اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے Thomas نارمل ہو جاتا ہے Thomas لنڈا کے پاس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس speech پر جو لکھا ہے وہ تمہاری handwriting سے match ہو رہا ہے تو اگر تم اس گھر کی بارے میں گز جانتی ہو تو please مجھے بتا دو تب لنڈا کہتی ہے کہ میرا بھائی وہاں اس گھر میں گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اور غائب ہو گیا اور الموسٹ 50 پلیس لوگ کیسر گارڈن میں گئے ہیں لیکن بچ کر واپس نہیں آئے نہ ہی ان کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں چلے گئے Thomas لنڈا کو کہتا ہے کہ میں تمہاری help لینا چاہتا ہوں ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ Thomas کو پھر سے attack ہو جاتا ہے لنڈا Thomas کو hospital لے جاتی ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ Thomas کو panic attack ہوا ہے Thomas کو پھر سے ایک خواب آتا ہے جس میں وہ پھر سے princess rose سے ملتا ہے rose اسے بتاتی ہے کہ تم ہی وہ person ہو جس کے ساتھ میں curse دوں اور وہ ایک ڈیمن کی بارے میں Thomas کو بتاتی ہے جس نے rose کو وہ curse دیا وہ Thomas کو کہتی ہے کہ جب تک یہ curse رہے گا ریال ورلڈ میں ہم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے rose Thomas کو ایک hint دیتی ہے کہ تمہاری bloodline ہی وہ چیز ہے جو مجھے جگہ دے گی اور اس گھر کے سارے doors open کر دے گی وہ کہتی ہے کہ تمہارے جاگنے کا وقت آ گیا ہے اور اب تمہیں جاگ جانا چاہیے اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے لینڈا Thomas کو بتاتی ہے کہ تمہیں panic attack ہوا تھا لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جب میں تمہیں اس property میں لے کر گئی تھی کہ تم بالکل normal ہو گئے تھے لینڈا Thomas کو اپنے بھائی کی pictures دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنی friend کے ساتھ ایک دیر پورا کرنے کیلئے یہاں پر آیا تھا لیکن تب کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا وہ تب سے missing ہے اور میں اپنے بھائی کو دھوننے اس جگہ پر آئیں ہوں بتاتی ہے کہ کیسرز فیملی کی death کی history کافی عجیب ہے کیسرز فیملی کی male suicide اور accident سے ہی مرے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ males کی death کا ہی سننے میں آتا ہے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ شاید کسی super natural power سی connect ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے Thomas پوچھتا ہے کہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا اس گرس سے بچنے کا اور لینڈا Thomas کی bloodline کو responsible کہتی ہے لینڈا کی یہ بات سن کر Thomas کو اس کے uncle کی وہی bloodline والی بات یاد آتی ہے اور وہ لینڈا کو اسی ancient door کے پاس لے کر جاتا ہے لینڈا بھی اس door کو open کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے بھی وہ دروازہ نہیں کھلتا اور Thomas وہاں پڑی ہوئی ایک needle سے اپنے finger کا خون نکالتا ہے اور blood والی finger سے وہ اس door کو open کرتا ہے اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے Thomas اور لینڈا دونوں اندر جاتے ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر ایک ancient diary ملتی ہے جو کہ بند ہوتی ہے اور وہ لوگ اسی open کرتے ہیں اس diary میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ancient language تھی اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک dummy ان پر attack کر دیتی ہے اور وہ لوگ خود خود safe کرنے کے لیے اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر اور پیرا نارمل انویسٹیگیٹر ہوتا ہے لینڈا تھامس اور ریچرڈ کو لے کر اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو کیسر گارڈنز کی کافی زیادہ پیچرز دکھاتی ہے کیونکہ وہ کیسر گارڈنز کی بارے میں ڈیٹیل سے جانتی تھی ان پیچرز کو دیکھ کر وہ پیرا نارمل انویسٹیگیٹر ریچرڈ کہتا ہے کہ ان سپیرٹس کو لوگ عام طور پر ڈیمن یا ڈیویلز کہتے ہیں اور کچھ انسان ان پر بلیف کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور اصل میں یہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں ریچرڈ تھامس کو کہتا ہے کہ تم کیسر گارڈن سے لنگڈ ہو کسی وجہ سے وہ کسی بھی شکل میں تمہارے سامنے آ سکتے ہیں لینڈا ریچرڈ کو بتاتی ہے کہ تھامس اس پراؤپرٹی سے کنیکٹڈ ہے تو اگر وہ زیادہ عرصہ اس پراؤپرٹی سے دور رہے گا تو وہ مارا جائے گا تھامس ریچرڈ کی باتوں کو عجیب سمجھتے ہوئے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ اکیلا ہی اس اینشن ڈائری کو دیکھنے لگتا ہے ایک پیچر دیکھ کر تھامس کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ واپس لینڈا اور ریچرڈ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس پراؤپرٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہوں پہلی بار آنکھیں کھولی تھامس کہتا ہے کہ اگر ہم پرنسز روز کو ڈھونڈ لیں اور اسے جگہ دیں تو اس پیل کے ساتھ ساتھ وہ کرس بھی ختم ہو جائے گا ریچرڈ کہتا ہے کہ مجھے اس اینشن ڈائری کی رائٹنگ اور اس کی لینڈویج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کیلئے ہمیں لینڈا کی فرینڈ کے پاس جانا چاہیے اور وہ لوگ لینڈا کی فرینڈ کی پاس جاتے ہیں اصل میں لینڈا کی فرینڈ کی پاس ایک سوفٹ ویر تھا جس کی ہیلپ لے کر وہ کسی بھی لینگویج کو اپنی لینگویج میں کنورٹ کر سکتا تھا اس بیلڈنگ کا کیئر ٹیکر تھامس سے ملنے کیلئے کیسر گارڈن میں آتا ہے وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے اور تبھی وہی ڈیمن اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی جان سے مار ڈالتا ہے تھامس جب جاکتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس انچن ڈائری کا کچھ پارٹ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے لینڈا اسے پڑھتے ہوئے تھامس کو بتاتی ہے کہ یہ تمہاری انکل نے لکھا ہے جس بھی انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ایک ایسے ٹرابل میں ڈال رہا ہوں جس سے شاید وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے کیونکہ میں ایک برائٹ کو ایک ڈیول کے سامنے سیکریفائز کرنے کے لیے جا رہا ہوں تھامس پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تب ریچرڈ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری انکل کا کنیکشن اس ڈیمن اور اس برائٹ سے تھا وہ ڈائری اور ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پرینسز روز ایک ایسی پرینسز تھی جو کہ اپنی بیوٹی کی وجہ سے جانے جاتی تھی جسے ایک ڈیمن نے پوزیس کر کے کرسٹ کر دیا اور ایک نیڈل لگنے کی وجہ سے وہ ایک ایمورٹل نیند میں سو گئی اور روز کو شیطان نے ابھی بھی قید کیا ہوا ہے اور اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو روز ابھی زندہ ہے تھامس کو کافی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پروپٹی سی دور تھا اور اسے پینک اٹیک آ جاتا ہے تب لینڈا اور ریچرڈ اسے لے کر واپس کیسر گارڈن میں آ جاتے ہیں گھر پہنچنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بیلنگ کا کیر ٹیکر اب مر چکا ہے تھامس لینڈا اور ریچرڈ کو لے کر دوبارہ سے بیسمنٹ میں جاتا ہے اور پھر سے اپنے بلٹ سے وہ ڈور اوپن کرتا ہے اندر ایک کنل ہوتی ہے جس کی ڈور کو وہ اوپن کرتے ہیں آگے جا کر ایک شیطان ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ریچرڈ میجیکل ورڈز بولتا ہے اور وہ شیطان چلا جاتا ہے اور اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھی جہاں پر انہوں نے آنا تھا اور وہ اسی ڈیمن کو دیکھتے ہیں رینڈا اور ریچرڈ تھومس کو کہتے ہیں کہ ہم اس شیطان کو ڈسٹریکٹ کریں گی اور اسی دوران تم جا کر پرنسز روز کو جگہ دینا اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور تھومس اس روح میں جاتا ہے جہاں پر پرنسز روز کو قید کیا ہوا تھا تھومس پرنسز روز کے پاس آتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھتی اور تب ہی تھومس کو اپنی بلڈ لائن یاد آتی ہے اور تھومس اپنی ہونٹوں سے بلڈ نکال کر روز کو اٹھاتا ہے اور اس بار روز اٹھ جاتی ہے یہاں پر ایک بڑا راز کھلتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پرنسز روز اب کوئی پرنسز نہیں رہی بلکہ وہ بھی ایک ڈیمن بن چکی ہے وہ ڈیمونک آواز میں بولتے ہوئے تھومس کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جگہ تو دیا ہے لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنی فنگر سے تھومس پر میجک کر دیتے ہیں اور وہ دیوار کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے روز تھومس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے یہاں پر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ تھومس اتنی سٹرگل جس لڑکی کے لیے کر رہا تھا یعنی جسے وہ اپنی ڈریم گل سمجھ رہا تھا وہ کوئی ڈریم گل نہیں بلکہ وہ ایک ڈیمن تھی روز کو باہر اسی ڈیمن کی آواز آتی ہے اور وہ اس ڈیمن کو مار ڈالتی ہے اور اس کا دل نکال لیتی ہے تھومس انجر تھا اور وہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ روز ایک ڈیمن ہے اسے مار دیا جائے لینڈا روز کو سٹیپ کرنے لگتی ہے تو روز اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور وہ الموسٹ اسے جان سے مارنے ہی والی ہوتی ہے لیکن نہیں مارتی وہ اسے چھوڑ دیتی ہے روز انہیں ٹونٹ کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی جلدی مر جاؤ کیونکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھانا چاہتے ہوں جو میں کرنے والی ہوں تب ہی روز تھومس کو دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیتی ہے اور بلیک سمو ان دونوں کو اڑا کر وہاں سے لے جاتا ہے پھر ہم لینڈا کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈائری کو اپنی لینگویج میں کنورٹ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اسے کیسر فیملی کی کرس کا پتہ چل جاتا ہے اصل میں کیسر فیملی کے میلز کا جو بلڈ ہے وہ ڈیمن کو بہت پسند ہوتا ہے یعنی ڈیمن صرف کیسر میل کا ہی بلڈ پی سکتے ہیں اور کیسر فیملی کی میمبرز کی پہ جان ایسی ہوتی ہے کہ پہلے انہیں اس کے لئے ڈریمز آتے ہیں پھر انہیں ڈیمنز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور پینک اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جو تھومس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور کیسرز میل کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ڈیمن سے کونیکٹ نہ ہو اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈیمن اس کرس کو قیامت لانے کے لئے بھی استعمال کریں گے یعنی جب اس دنیا کا دی اینڈ ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز تھومس کو لے کر ایک ایسی عجیب سی جگہ پر آ جاتی ہے جو کہ دنیا سے کافی دور ہوتی ہے روز تھومس کا بلٹ اور اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کچھ میجیکل ورڈز بولتی ہے اور کہتی ہے کہ جلد ہی سب ڈیمنز جاگ جائیں گے اور یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی اور اسی سپیل کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھنکس فور ووچنگ